آؤ پھر سمسکرائے اور مل کے گنگنائے ہیں گمشرا جو خوشیاں ساری وہ ڈھونے لائے آؤ پھر سمسکرائے مورننگ ویت فدا خوش رام عدید اب ہم بات کر رہے ہیں تھوڑی علمی تھوڑی عدبی کتاب سے جڑیے اپنے اردگیر زندگی کو پھیلیوی تہذیبوں کو دیکھئے اور زندگی کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کیجئے طالف صاحب میں کتاب کی طرف بھی آؤں گی نظموں کی طرف بھی لیکن میں چوڑی سی بات اپنے ویور سے آر آپ کے شاید علم میں یقیناً ہوگا کہ قرآن پاک میں نا ذکر ہوتا ہے ارم کا کہ ایک جنت تھی اور وہ اس طرح کی تھی علاقہ تھا تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا یہ کون سے علاقے کی بات ہو رہی یہ بھی لیٹلی ایسکویشنز ہوئی ہیں اور اس کا ایریا ایڈنٹیفائی ہوئا ہے کہ اچھا یہ جو ہے نا یہ وہ والا علاقہ ہے جس کا کہ ذکر کیا گیا تھا سو یہ جو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ آرکیولوجسٹ ہیں اور خودائیاں کرتے ہیں اور بہت سارے ایسی چیزیں ڈسکور کرتے ہیں تو وہ ہمارے سامنے نئی نئی باتیں وہ لے کر آتے ہیں اچھا سر یہ ایک نظمیں یہ لگاؤ اور سیول انجنرنگ انجنرنگ تو دل کا کوئی تعلق نہیں تھا سارا مائن ورس ورس نے ایک بات کہی تھی کہ ہیپی اس دا مین ہوس جو بیز ہو بی ہوس جو بیز ہو بی لیکن میرے ساتھ معاملہ مختلف ہے میرا شغل یعنی مشغلہ کچھ اور ہے اور میرے فرائز من سے بھی کچھ اور رہے ہیں یہ والدین کی سبردستی تھی کہ انجینئر بننا ہے تو کہہ لیجی ایک اس کو سوچا نہیں جاتا تھا کہ بچے کا رجحان تمہی رجحان کہاں پر ہے تمہی میلان میرا لٹریچن کی طرف تھا لڑکپن میں ہی ٹھیک ہے تو میں تقریباً اپنے کالج کے زمانے میں ہی شیر کہنے لگ گیا تھا اچھا تو پھر میں نے دوران ملازمت ایم بھی کیا اچھا تو انجنرنگ کے ساتھ ساتھ آپ اس طرف بھی لگ رہے ہیں اس طرف بھی آیا میں اردو میں کیا لیکن کیا یہ ایسے بچے اتنے اچھے بچے اس زمانے کے ہوتے تھے کہ اگر والدین نے انہوں نے کہا کہ انجینئر بنجا ڈاکٹر بنجا تو وہ بند بھی جاتے تھے بند بھی جاتے تھے ایسے تو وہ اطراز نہیں کرتے تھے نہیں اطراز کے لاؤں مطلب یہ ڈگری حاصل کرنا بھی بڑی بات ہے اس میں میریٹ ہوتا ہے آپ کو مطلب اسے پڑھنا پڑھتا ہے چار پانچ سال بی ایس کی ڈگری آپ لوگ کی جائے ہو بھی پانچ سال کی ہو گئی ہے کہ چار سال کی ہے چار سال کی لیکن چلیں چار سال آپ نے ایک ایسے مضمون کو پڑھنا جس کی طرف آپ کا رجحان خود پہ مشکت ہی ہے نا مسلسل جبری ہے تو اس کی کچھ ٹپس دیجئے کہ زندگی میں اگر آپ کو ایسا کام کرنا پڑے جو آپ کی پسند کا نہیں بھی ہے تو اسے کیسے آپ اچھی طرح کریں دیکھیں اس میں آپ کو اپنی تمیت کے ساتھ تھوڑا لڑنا پڑتا ہے آپ کی امنگیں اگر بہتر ہیں اور امنگیں جاندار ہیں تو آپ اس کے ساتھ نبھاؤ اچھا کر لیں گے اپنے شکل کے ساتھ بھی اپنے طبعی میلان کے ساتھ بھی لیکن اگر آپ اس کے ساتھ ہار مان لیتے ہیں اور اس طوانائی کو زائل کر دیتے ہیں اس امنگ کی طوانائی کو زائل کر دیتے ہیں تو پھر ظاہرہ بات ہے آپ کے ساتھ مشکل پیش آئے گی لیکن بات یوں ہے کہ میرے ساتھ جو شاعری کا جو رجحان پیدا ہوا ہے نا وہ یہ تھا اس زمانے میں ویسے بھی مشاعرے بہت ہوا کرتے تھے لیٹریشن کے ساتھ تعلق تھا ارڈو ڈیسٹ ہر گھر میں آئے کرتا تھا پڑے لکھے گھروں میں تو ایک لکھنے پڑھنے کا رجحان تھا ویسے بھی موجود تھا عام معاشرے میں بھی تو پھر یہ کہ مشاعرے دیکھ کر کے شوارہ کو پڑھ پڑھ کے ایک زیادہ اس تحریک مل گئی زیادہ تو یوں ہے کہ پھر میں شیر جب کہنے لگا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں تو بہت اچھا شیر کہہ سکتا ہوں اچھا یہ اندازہ کیسے ہوا یہ اندازہ ہوا کہ جب میں نے اپنے ایک استاد تعلق حمدانی کو اپنی غزل دکھائی تو کہلے بچے آپ نے تو بہت سارا کچھ اور بلکل وزن میں کہا ہے تو آپ کے تو بہت تھوڑی سی صلاح کی ضرورت ہے تو پھر میں چل پڑا اور میں نے غزلے کہ میرا آغاز بیسے غزل سے ہوا لیکن اور پھر میں اپنی دوران ملازمت بھی میں نے بہت سارا کام کیا اس میں عدوی تنظیموں کے بنیاد رکھی تو آپ انجینئر زیادہ اچھے تھے یا آپ شاہر زیادہ اچھا تھا میں انجینئر کبھی بھی اچھا نہیں رہا اچھا سو آپ نے ڈگری لے لی لیکن آپ اس میں ایکسیل اس طرح نہیں کر سکے جی جی بالکل صحیح سو یہ ہوتا ہے اب آپ زبردنسی والدین ڈال دیتے ہیں اب آپ کچھ کر تو لیتے ہیں لیکن آپ اس میں کسی جگہ پہ پہنچ نہیں سکتے میرے ساتھ بھی ہوا تھا سر تو چونکہ میرے ساتھ ہوا تھا میں فائنلی وہی کام کر رہی ہوں جو میں نے کرنا چاہا تھا اور میری ڈگری ہیں شگری ہیں ساری جو گھر میں پڑی نہیں ہے کئی دفعہ تو مجھے ملتی بھی نہیں ہے کہاں پہ پڑی نہیں ہے کیونکہ وہ آن امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں اچھا لیکن اب مجھے بتائیے کہ یہ واحد کتاب اور اس کے بعد پھر نہیں ابھی دیکھیں میں ایک پہلی میری کتاب آئی تھی غزلوں پر مشتمل تھی وہ ہواوں کو مبارک ہو اس کے بعد یہ نظموں کی کتاب ہے ان دو نظموں کے دمیان اچھا خاصا فاصلہ ہے یہ تھا کہ میں ابھی نوکری کر رہا تھا مجھے اتنا وقت نہیں مل رہا تھا ابھی میں اپنی سوانِ عمری لکھ رہا ہوں اور اس کے بعد مزامین تو میں خیال لکھتے ہی رہتا ہوں مختلفت بھی رسائل میں چھپتے رہتے ہیں اور ایک غزلیہ مجموعہ اور بھی ترتیب دے رہا ہوں میرا خیال ہے کہ پہلے غزلیہ مجموعہ آئے گا اس کے بعد میری سوانِ عمری آئے گی اچھا اب وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ساری بدل گئی ہیں آپ لوگوں کا جو دور تھا اس میں ذرا شرم لحاظ ذرا جھجک ڈر خوف یہ ساری چیزیں ہوتی تھی اب تو سوشل میڈیا نے اس بات کو عام کر دیا ہے کہ درنا بالکل نہیں ہے اب تو مطلب جو ٹرینڈ ہے کس کو ناشنا زیادہ اچھا آتا ہے کون گا سکتا ہے کون ملٹی سیدھی بھائیہ تھرکتیں ہی کر سکتا ہے کون میمز بنا سکتا ہے اب تو یہ ٹرینڈ چل رہا ہے تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے کیا آثارات آ رہے ہیں اور کیا کریں اب اس کے بعد دیکھیں زمانے کے جو جو بدلتا ہوا زمانہ ہے اس کی آپ بھاگیں روک نہیں سکتے نہیں روک سکتے ان کی ترابوں کو پگڑ کے کھینچنے کوشش کریں گے پیچھلے زمانے میں لانے کوشش کریں گے تو آپ پندھے موں گریں گے ایسا نہیں ہوتا دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں کچھ اقدار ایسی ہیں جو ہماری مشرقی اقدار ہیں بچوں کا ازادی دینی چاہیے لیکن ان مشرقی اقدار کا خیال لگتے ہوئے تاکہ ہم اپنا جو ہمارا مشرقی ماحول ہے یا ہمارا مشرقی معاشرہ جو ہے وہ مکمل طور پر تباہی کے تباہ برباد نہ ہو یعنی ہمارے ہاں مذہبی اخلاقیات اور سماجی اخلاقیات کا ضرور خیال لکھنا چاہیے بچوں کا ازادی دینی چاہیے ان کا اپنا زمانہ ہے اور میں سچی بات یہ ہے کہ میں ذہنی طور پر سمجھتا ہوں کہ آج کے بچے مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اس لیے کہ میں نے اپنا زمانہ گزار لی ہم تو ان کے زمانے کے ساتھ گسٹ گسٹ کے ان کا ساتھ دینی کوشش کر رہے ہیں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں لیکن ہم ان کے ساتھ بھاگ نہیں سکتے انہیں بھاگنے دینا چاہیے اچھے طریقے سے تینکیو ویری مچ آپ سے ملنا بہت اچھا لگا کیونکہ آپ نے جیسے کہنا چاہیے مجھے ایسے لوگ بڑے اچھا لگتے ہیں جنہوں نے زندگی میں اپنی زندگی کو ایک ہی ڈگر پر نہیں گزارا ہوتا کچھ ادھر بھی غلطیاں کی ہوتی ہیں کچھ ادھر بھی غلطیاں کی ہوتی ہیں ہوتا ہے جب آپ غلطی کرتے ہیں تو آپ ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں غلطی سے کچھ نہیں ہوتا اور کسی نظریہ کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے بے نظریہ زندگی گزارنی بے معنی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا نظریہ غلط ہے تو اس میں اصلاح ہو جائے گی لیکن اگر آپ نے مقصد ہی نہیں ہے کوئی مقصد ہی نہیں ہے کچھ سوچ ہی نہیں ہے تو پھر آپ نے کیا جیا ہے وہ تو پھر آپ جانوروں کی طرح زندگی گذار رہیں کھائیں گے پییں گے مر جائیں گے بلکہ صحیح Thank you very much Wonderful to have you and I hope and I wish کہ جو ہم بار بار پرگرام میں کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ بھی اپنی زندگی میں کوشش کریں کہ جو وقت ملتا ہے اس کو کیسے کسی ایسی ایکٹیویٹی میں لگائیں جسے آپ کو پیس ملے پلائیر ملے جس میں آپ کو سکون ملے اور کوشش کریں کہ وہ کھانے پینے کی جگہیں یا پھر فلم دیکھنے کی سے الگ کچھ ہٹ کے ہو بھلے وہ کتاب ہو بھلے وہ کوئی اس طرح کی سیروسیاحت ہو جس میں لائف کی لرننگ جو ہے اس کا موقع ہے میں بلکہ فرہ آپ کے اس چینل کے توسط سے کہنا چاہوں گا کہ نوجوان نسل کو چاہیے وہ ٹیکسلا میں آئے ان سے دیکھیں اور تاریخی اعتبار سمجھنی کوشش کریں تو یہ ان کے لیے نطف اندوزی کا سامان بھی ہوگا ان کے لیے وہ بھی ہوگی تاریخ کے حوالے سے ان کے معلومات میں بھی اضافہ ہوگا بلکہ سہی بہت شکریہ thank you very much آپ ہمارے ساتھ رہے اپنا خیال لکھئے گا have a very happy weekend blessed Friday اور آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ منڈے کو till then مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی